اب یہ آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی صبح صویرے کراچے کے مختلف تعلیمی داروں کے اچانک دورے پر پہنچ گئے اور کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کا جائزہ لیا وزیر تعلیم سعید غنی نے تعلیمی داروں کی انتظامیاں کو واننگ دی کہ وہ کرونا کے پیش نظر 28 ستمبر سے پہلے اپنی مکمل تیاری کو یقینی بنائے صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی نے سینٹ جوزف کالیج سکول اور سینٹ پیٹرک سکول کا دورہ کیا سینٹ جوزف کالیج میں سماجی فاصلے کے فقدان پر صوبائی وزیر نے پرنسپل کو پوری طور پر اسے ممکن بنانے کی ہدایت دی صوبائی وزیر نے کلاسز میں جاری تدریسی عمل کا بھی جائزہ لیا اور طالبات سے ایسو پیس کے حوالے سے معلومات حاصل کی صوبائی وزیر نے سینٹ جونز اور سینٹ پیٹرک گلز سکول میں تمام ایسو پیس اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے پر مذکورہ دونوں سکولوں کی پرنسپلز کو سراہا وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا تھا کہ غیر حاضر سرکاری اساتحزہ کو شوکاز نوٹیس دیے جائیں گے تعلیم ادارے اٹھائیس ستمبر سے پہلے اپنی مکمل تیاری کو یقینی بنائیں طلب اور طالبات کی اتعداد زیادہ ہے تو شفٹ یا متبادل دنوں میں بلائی جائے صوبائی وزیر تعلیم نے خبردار کیا کہ یہ تیہ ہے بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کیا جائے گا ایسو پیس پر عمل درامت یقینی نہیں بنائیں گے تو کارروائی کی جائے گی خیال رہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد ملک بھر میں دوسرے مرحلے میں چھٹی سے آٹھویں جماعتوں کے لیے تیہیس ستمبر سے اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہیں جبکہ سندھ حکومت نے میڈل اسکول کھولنے سے متعلق فیصلے کو اٹھائیس ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے موسیقی